العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم مبارک على حبیبک خیر الخلق کلہم بابو ما جاء فی اکل الدجاج مرگی کے کھانے سے متعلق وارد شدہ روایات کا بیان الدجاج اس میں جنس ہے دجاج 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 اس کو مسلسن پڑھا گیا ہے مرگی کے معنی میں اس کا واحد دجاجہ ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ مدکر معنیس دونوں کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجاج جو ہے یہ جمع ہے دی کی کی من غیر لفظ ہی جمع ہے بہرحال دجاج مرگا مرگی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کی لغت بتلاتے ہوئے علامہ ابن سید ناس نے کہا کہ دجاج کا لفظ دججہ یا دججوں سے ماخوز ہے اور دججہ یا دججوں کے معنی آتے ہیں تیزی سے بار بار آنا جانا آپ نے مرگیوں کو دیکھا ہوگا وہ بار بار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ آتی جاتی رہتی ہے ان مرگیوں کی اسی چال کو دیکھ کر ان کو دجاجہ کہا جانے لگا مرگی ایک بزدل جانور ہے اور اپنی بزدلی بزدلی ہی کی وجہ سے اس کو نیت بہت کم آتی ہے قلیل نوم ہے اور تھوڑا سا بھی کچھ تھسکا کوئی ہلکا سا کھڑکا ہو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے حدیث میں یہاں فرمایا گیا ہے کہ بھی قال حدثنا زید بن اقزم قال حدثنا بقطیبتن بالعوامن قطادتن زہدم الجرمی قال دخلتو علی ابی موسیٰ وہو یاکلو دجاجتن فقال ادنو فقل فانی رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرگی کھانا بتلایا گیا ہے زہدم جرمی کہتے ہیں میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ مرگی کھا رہے تھے مرگی کا گوشت کھا رہے تھے تو مجھے بلائیا اور کہا آؤ قریب آجاؤ میرے ساتھ کھاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے مرگی کا گوشت کھانا بالاتفاق جائز ہے عیمہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مرگی چاہے جنگلی ہو چاہے پالتو اہلی ہو یا وحشی دونوں کسن کی مرگی کھانا جائز ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی کھانا چاہتے تھے تو اس مرگی کو پہلے باند دیا جاتا تھا اس کے بعد پھر آپ کھاتے تھے یہ صرف احتیاطا تھا ذراہ تورو تھا ورنہ ایسا تو جلالہ مرگی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جو گندگی کھاتی ہو یا جس کے بارے میں خیال ہو کہ اس نے گندگی کھائی ہوگی اس کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ وہ باندھی جاوے اور اس کی نجاست کا اثر ختم ہو جائے پھر اسے کھایا جاوے اس روایت میں زمنی ایک مسئلہ اور بھی بیان ہوا کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے پاس زہدہ میں جرمی پہنچے وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بلایا اور بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانے پہ شریک کیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنا بے تکلپ دوست ہے تو کھانے کی حالت میں اس کے پاس آدمی پہنچ سکتا ہے فقہ کرام نے جو اس سلسلے میں تحدیدات بتلائی ہیں وہ بہت خوب ہے ایسا آپ کو لگے کہ میرا دوست میرے پہنچنے سے خوش ہوگا اتنی گہری دوستی ہے اتنی اپنائیت ہے پھر یہ کہ اس کا کھانا اس کے گھر والوں کے لیے یا اس کے لیے کم نہ پڑے گا یہ دونوں باتیں پیشے نظر ہوں تو پھر کھاتے وقت کسی کے پاس پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال انہوں نے بلائیا کھلایا اور کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے دوسرا باب ہے اب اس کے نیچے دوسرے باب سے پہلے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کا اس روایت پہ جو کلام ہے وہ دیکھئے کہا یہ حدیث زہدم سے کئی اور طریق سے منقل ہے اس سند کے علاوہ بھی لیکن زہدم کے علاوہ کسی اور سند سے مجھے اس حدیث کا پتا نہیں ہے اور ابو الاووام کا نام امران القطان ہے دوسری روایت اسی مضمون کی پیش کر رہے ہیں جس سے مرگی کے گوشت کا جواز مستمبت ہوتا ہے بلکہ اس پر سریح ہے بہی قال حدثنا حنات قال حدثنا وقی انسفیان ان ایوبا نبی قلابتا انزہد من ان ابی موسیٰ قال رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کلو لحمت دجاج وفی الحدیث کلام اکثر من حادہ اور اس حدیث میں اس سے زیادہ بھی کلام ہے یعنی کچھ اور بھی باتیں منقول ہیں زہدم والی روایت میں اس روایت میں جو ابھی یہاں سنت پیش کی گئی اور روایت سنائے گئی یاکلو لحمت دجاج تو صرف یہی اتنی ہی سی بات نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ کلام یعنی کچھ اور بھی باتیں بیان کی گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں پوری حدیث نقل فرمائی ہے اسی طریقے سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی شمائل میں یہاں سے کچھ زیادہ نقل کیا ہے بس حضرت کا یہ بتلانہ مقصود ہے کہ روایت سے اختصار کر کے ہم نے باب کے مطابق ایک ٹکڑا نقل کر دیا ہے ہادا حدیث حسن صحیح وقد روا ایوب السختیانیو ہادا الحدیث عن القاسم التمیمیے ان ابی قلابت ان زہدم الجرمی ایوب سختیانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے قاسم تیمی کی سند سے انہوں نے اس کو لیا ابو قلابہ سے اور انہوں نے زہدم جرمی سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس کی دوسری سندیں بھی پیش فرما دی اب اگلا عنوان ہے بابو ماجہ فی اکلل حبارہ حبارہ کا گوشت کھانے کا بیان حبارہ کیا چیز ہے کونسا جانور ہے حبارہ علف مقصورہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا علف مقصورہ کے ساتھ ہی اس کو پڑھا گیا حبارہ یہ معنیس اور مذکر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے اسی طریقے سے واحد جمع سب کے لیے یہی ایک لفظ آتا ہے بعض لوگوں نے اس کی جمع بھی بنائی ہے اور بتلائی ہے حبارہیات اور حبارات علامہ دیمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں فرمایا کہ حبارہ ایک پرندہ ہے جس کی گردن لمبی ہوتی چونچ بھی کچھ لمبی ہوتی کھاکی رنگ کا ہوتا ہے اور یہ ہماقت میں ضرب المسل ہے بہت جلد شکار ہو جاتا ہے اس کو مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں میں مختلف نام سے یاد کرتے ہیں ہمارے ہاں اس کو سرخاب کا نام دیا جاتا ہے اس لیے حبارہ کا ترجمہ سرخاب سے کیا جاوے تیز اڑنے والا ایک پرندہ ہے ہمیشہ اپنی رزق کی تلاش میں رہتا ہے فرمایا حدیث میں حدثنا الفضل ابن سہل العارج البغدادی قال حدثنا ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن مہدی ان ابراہیم ابن عمر ابن سفینات ان ابیہ ان جدیہی قالا کل تو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحمہ حبارہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے حضرت سفینہ کہتے ہیں حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے روایت سے عقل حبارہ کا جواز ظاہر ہے یہ حدیث غریب ہے اس کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں اور ابراہیم ابن عمر ابن سفینہ ان سے نقل کیا ہے ابن ابی فدائک نے اور وہ یہ کہتے وہ یقول برہ ابن عمر ابن سفینہ یعنی ابراہیم ابن عمر ابن سفینہ کے بجائے برہ ابن عمر ابن سفینہ کا نام دیا مطلب یہ کہ ابراہیم کی جگہ برہ نام بتلایا ہے اور غور کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم ہی کی یہ تصغیر ہے ابراہیم کے بجائے کسی نے اس کو برہ کہہ دیا ہے اور ناموں میں اس قسم کا تصور بہت سارے مواقع پر ہوتا رہتا ہے بابو ماجہ فی اکلی شیوائی بھونے ہوئے گوشت کے کھانے کا بیان شیوہ شوہ یشوی سے بھونے کے معنی میں شوال لحم پسنے گوشت بھونہ لحم مشویہ بھونہ ہوا گوشت تو شیوہ جو ہے لحم مشوی کے معنی میں ہے اس روایت کا مقصد ہے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھونہ ہوا گوشت بھی کھایا ہے مقصد اس روایت کا یا اس باب کا یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ ہی کھانے کی تعلیم نہیں دیئے بلکہ یہ کہا کبھی کبار مویسر ہو تو لذیذ کھانا بھی بنا کر کھا لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس زائد ہو تو شکر بھی زائد ادا ہو البتہ مشاہد کی تعلیم کے مطابق ہمیشہ لذائز کا احتمام نہ کیا جاوے ورنہ نفس پروری کا اندیشہ ہے اور نفس پروری کے نتیجے میں معاصی کو راہ ملتی ہے پھر نفس فسکو فجور کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اس لئے کبھی کبار لذیذ کھانے کا احتمام رکھا جاوے بہی قال حدثنا الحسن بن محمد الزافرانی قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریجن اخبرنی محمد بن یوسف انہ عطا ابن یسار اخبر ہو انہ ام سلمت اخبرت ہو عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ مجھ کو ام سلمہ نے یہ بات بتائی کہ انہا قربت لا رسول اللہ صلی اللہ سلمہ جنبا مشویین فاقلم انہو کہ ام سلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنے ہوئے گوشت کا پہلو یعنی کہ بھنا ہوا پہلو پیش کیا فاقلم انہو آپ نے اس میں سے تناؤل فرمایا سم مقام الى الشلاط وما توزعا پھر آپ اٹھ کڑے ہوئے نماز کے لیے اور نیا وضو آپ نے نہیں فرمایا اس باب میں عبداللہ ابن حارس اور مغیرہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ ہم سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور اس طریق سے غریب ہے یہ اس روایت کو نقل کرنے والی حضرت ام سلمہ ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ یہ ازواج متحرات میں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو اٹھتر روایتیں نقل فرمائی ہیں جن میں سے تیرہ روایات پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے سن انسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کی نماز جنادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور امہات المومنین میں سب سے آخر میں انہوں نے ہی وفات پائی روایت میں یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا پہلو بھی پیش کیا گیا اور آپ نے تناؤل فرمایا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تعلیم سمجھ میں آئی ایک تعلیم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں دسترخان میں دسترخان میں سادگی کا احتمام کرتے تھے اور دوسری تعلیم اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا کھانا لذت والا نصیب ہوتا ہے بلا کسی تکلف کے تو ایسے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ یہ بھی آئین سنت ہے یہاں ایک دوسرا مسئلہ وضو سے متعلق مستفاد ہوتا ہے کہ سُم مقام الى الصلاة وما توزہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کھا کر نماز کو چلے گئے وضو نہیں کیا معلوم یہ ہوا کہ ما مستن نار سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو فاسد نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله